الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَّلَامُ ماں باپ کا دل جیت لو ماں باپ کا دل جیت لو کامیاب ہو جاؤگے ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤگے ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے نعمات سچ پوچھئے تو یہ ہے دونوں خدا کی رحمت سچ پوچھئے تو یہ ہے دونوں خدا کی رحمت عزت بھی ملے گی دولت بھی ملے گی کرو خدمت ماں باپ کی انشاءاللہ جنت بھی ملے گی کرو خدمت ماں باپ کی انشاءاللہ جنت بھی ملے گی محبت سے درود پاک پڑھ لیئے بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے دروش شریف پڑھنے کو قبول فرما اور اللہ تعالی ہمیں دروش شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ میرے سارے مسائل حل ہو جائیں ساری پریشانیاں دور ہو جائیں تو یوں فرمایا اسے چاہیے کہ کسرت سے دروش شریف پڑھنا شروع کر دیں سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ دروش شریف کے پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائیں دروش شریف کے پڑھنے میں بڑوتری کر دی جائیں دروش شریف عجیب و غریب وظیفہ ہے جتنے اللہ والے گزریں آپ صحابہ کو دیکھو جو اللہ والے دنیا سے چلے گئے ہیں جو اللہ والے ہیں آپ صاحب سے پوچھو کہ اللہ پاک نے آپ کو یہ ترقی کیسے دی؟ تو ہر ایک کی زبان حال سے آپ کو یہ جواب ملے گا کہ دروش شریف کی برکت سے اللہ تعالی نے ہمیں یہ ترقی نصیف فرمائی یوں فرمایا کہ دنیا کی آنا ترین مصروفیت پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے اسی لئے فرمایا کہ درود پاک پڑھا کرو زندگی تمام پریشانیوں اور مشکلوں سے نجات پا جائے گی ہمارے نبی پر درود پڑھنا بڑی عجیب بات ہے یوں فرمایا کہ ہم درود پڑھتے ہیں ہمارے نبی پر اور نورانیت آتی ہے ہمارے چہروں پر ایک شخص کا انتقال ہوا کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا کیا گزری آپ کے ساتھ فرمایا اللہ تعالی نے محف کر دیا مغفرت فرما دی کونسا عمل پسند آیا دنیا میں درود شریف زیادہ پڑھتا تھا اللہ پاک کو رحم آ گیا اور اسی عدہ پر میری مغفرت فرما دی کہ جاں تُو دنیا میں درود شریف زیادہ پڑھتا تھا اسی عدہ پر تجھے معاف کر دی اور عام طور پر ایک قائدہ ہے کہ انسان جب کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو نیکی لکھنے والا فرشتہ نیکی لکھتا ہے اور جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو گناہ لکھنے والا فرشتہ گناہ لکھتا ہے لیکن درود شریف عجیب عمل ہے بندے نے جہاں درود شریف پڑھنا شروع کیا تو نیکی لکھنے والا فرشتہ بھی مشغول اور گناہ لکھنے والا فرشتہ بھی مشغول وہ کیسے؟ بندے نے پڑا صل اللہ علیہ وسلم تو نیکی لکھنے والا فرشتہ جو ہے وہ دس نیکیا لکھ دیتا ہے اور گناہ لکھنے والا فرشتہ جو ہے وہ دس گناہوں کو مٹا دیتا ہے درود شریف ساتھ جامے اور قیمتی عمل ہے کہ نیکی لکھنے والا فرشتہ بھی مشغول اور گناہ لکھنے والا فرشتہ بھی مشغول اور آج کا جو دین ہے نا وہ جمعہ کا دین ہے اور جمعہ کا جو دین ہوتا ہے وہ بہت ہی مبارک بہت ہی بابرکت اور بہت ہی باعظمت دین ہوا کرتا ہے جمعہ کا دین اس دین کی حدیث پاک میں اور روایتوں میں بڑی ویلیو اور قدردانی آئی ہے روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ جمعہ کا جو دین ہوتا ہے وہ عیدین سے بھی افضل ہوتا ہے سال میں دو عید آتی ہے ایک رمضان عید جسے عید الفطر کہا جاتا ہے اور ایک بقری عید جسے عید الاضحہ کہا جاتا ہے تو روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ جمعہ کا جو دین ہوتا ہے نا وہ عیدین سے بھی افضل ہوتا ہے مہینوں میں فرمایا رمضان کا مہینہ افضل راتوں میں کشب قدر اور عرفات کی رات افضل وقتوں میں فرمایا فجر کی نماز کے بعد کا وقت اور عصر کی نماز کے بعد کا وقت یہ افضل تو دینوں میں فرمایا جمعہ کا جو دین ہوتا ہے وہ دینوں کا سردار ہوتا ہے سید الایام جمعہ کا دین ہوتا ہے اس لیے فرمایا کہ انسان جیسا جمعہ گزارتا ہے اللہ ویسا پورا ہفتہ گزارنے کی توفیق اتا فرماتے ہیں اور انسان جیسا رمضان گزارتا ہے اللہ ویسا پورا سال گزارنے کی توفیق اتا فرماتے ہیں اور علماء کرام نے فرمایا کہ انسان جیسا حج کرتا ہے اللہ ویسی پوری زندگی گزاردے کی توفیق عطا فرماتے ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جمعہ کے دین کا بڑا احترام کرے اور جمعہ کے دین کا بڑا عدب کرے سنتوں کا احتمام کرے سوال ہوتا ہے رمضان کا مہینہ ہو تو ہم کون سا وظیفہ زیادہ کرے فرمایا دیکھو رمضان کا مہینہ ہو تو اللہ کا قرآن زیادہ پڑھو قرآن شریف کسرت سے پڑھو اور رمضان چلا جائے تو پھر قرآن شریف کو ایک طرف رکھ دو پھر گیارہ مہینے وارٹ شاپ یوٹیوب فیس بوک انٹرنیٹ ٹویٹر اخبار کلیکٹ یہ سب لے لو اور پھر گیارہ مہینے ختم ہو جائے پھر رمضان آئے تو پھر قرآن لے لو ایسا نہیں یہ حال ہو چکا ہے مسلمانوں کے مسلمانوں کے گھروں میں قرآن شریف پر دھول چڑھ دی قرآن شریف کے اوپر دھول چڑھ جاتی ہے کتنے گھروں میں نے اپنی آنکھوں سے دی اللہ تعالی ہمیں عاشق قرآن مرا ہے قرآن شریف تو ہمارا سچا دوست ہے یہ تو ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گا قبر میں بھی کام آئے گا حشر میں بھی کام آئے گا پل سرات پر بھی کام آئے گا اور قرآن شریف ہمارا ایسا سچا دوست ہے جو ہمیں جنت تک پہنچا کر کے رہے گا اور اس کو ہم نے صرف رمضانی کتاب بنا لیا یا برکت کی کتاب صبح دکان جاؤ یاسن شریف پڑھو کیوں برکت ہوگی یا تاویس کی کتاب بنا لیا ایسا نہیں ہونا چاہیے یوں فرمایا قرآن شریف کی تلاوت کا احتمام کرو ہم بھی روزانہ قرآن پڑھے اور ہمارے بچے بھی روزانہ قرآن پڑھے کبھی بھی ایسا نہ ہو کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ ہمارے گھر میں اللہ کا قرآن نہ کھلے مولانا میں تو مسجد میں ایک پارہ پڑھتا ہوں بہت اچھا مسجد میں ایک پارہ پڑھتا ہے نا ایک صفحہ باقی رکھ دے گھر جا کے ایک صفحہ پڑھ لے تیرے بیوی بچے تجھے گھر میں قرآن پڑھتا دیکھیں گے انشاءاللہ ایک دن آئے گا وہ بھی قرآن پڑھیں گے اور سب کے ہاتھ میں قرآن ہوگا نا اللہ تمہاری عاملوں سے جان چھوڑا دے گا اللہ آفیت نصیب فرمائے گا دعوت میں گئے تھے ایک مولانا صاحب نے کہا مولانا یہ چچا جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے لیں میں نے بلہا جی ہاں یہ روزانہ ایک منزل پڑھتے سات دن میں ایک قرآن پورا کرتے سات دن میں ایک قرآن ختم سات دن میں ایک قرآن ختم کئی اللہ والوں کا معمول رہا ہے سات دن میں ایک قرآن ختم کرتے تو وہ چچا اللہ والے تھے وجدہ میں آگئے مجھے کہا مولانا پیچھے دیکھو پیچھے تو میں نے دیکھا تو یہاں ممبر ہے وہاں سوفہ رکھا ہوا تھا مجھے کہا الحمدللہ اس سوفے پر بیٹھ کر ابھی تک میں نے بارہ سو قرآن کھڑے اس سوفے پر بیٹھ کر ابھی تک میں نے بارہ سو قرآن تھا ہمارے نوستانی میں آپ کے بھروج کے ایک بزرگ رہتے تھے اللہ والے دیتے تھے ابھی ابھی ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے گھر میں جب میں گیا تو مجھے چینج سکون بہت لگا میں کہا مولانا آپ کے گھر میں سکون بہت ہے بیٹھا اس گھر میں دو ہزار سے زیادہ قرآن شریف پڑے گئے تو تجھے سکون نہیں ملے گا تو اور کیا ملے گا اللہ کریں کہ اللہ طرح ہمیں بھی قرآن شریف کے پڑھنے کا شوق عطا فرمائے کتابوں میں لکھائے کہ جس نے چالیس دن میں قرآن ختم کیا کتابوں میں لکھائے اس نے بہت دیر کر دی کہ اس نے چالیس دن لگا دی خدم کرتے کرتے ہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے روزانہ ڈابیل میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی روزانہ ایک قرآن مجھے کہا مولانا یہ روزانہ ایک قرآن پڑھتے ہیں اج جمعہ کا دین ایک واقعی آیاد آیا ہمارے نوساری میں ایک چچا تھے روزانہ چھے پارے پانچ پارے چھے پارے پانچ پارے چھے پارے اور ایک قائدہ یاد رکھنا جیسی زندگی ہوتی ہے نا ویسی موت ہوتی ہے جیسی زندگی ویسی موت ایک شخص تالا چابی بیشتے تھے تالا چابی تو جب وہ تالا چابی بیشتے تھے تو ان کا پتھارہ لگتا تھا لوگوں کو پتہ کیسے چلے تو وہ آواز لگاتے تھے جرمن جاپان جرمن جاپان جرمن جاپان تو لوگ سمجھتے تھے کہ وہ تالا چابی بیشنے والے چچا آگیا ان کے انتقال کا وقت آیا نا تو ان کی آخری جو گڑیا تھی جو جملے بولتے بولتے ان کا انتقال ہوا وہ یہی کہتے کہتے جرمن جاپان جرمن جاپان جرمن جاپان اللہ کو پیار دو ہم تو بہت دنیا کی زندگی کو ہم تو بہت نورمل لیتے یہ بہت شریع سے دنیا کی زندگی نورمل نہیں ہے یہ شریع سے آخرت کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی لائف آنے والی ہے نا اس کا دارو مدار اسی زندگی پر ہے جس سے محبت ہوگی اس کے ساتھ حشر ہوگا اس زندگی میں کسی کرکیٹر سے محبت ہوگی تو اس کے ساتھ حشر ہوگا کسی ہیرو کے ساتھ محبت ہوگی تو حشر اس کے ساتھ ہوگا ہم تو نورمل لیتے ہیں جی کیا ہے بس کرکیٹ ہے ہم تو لوگ شوک رکھتے ہیں نہ 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 کئی شوک رکھنے والے قبر میں پہنچ گئے ہیں کئی کھیلنے والے بھی قبر میں پہنچ گئے ہیں مطلب کی ہے دنیا ساری مطلب کے ہے سب سن ساری آپ شوک رکھو نہ رکھو وہ ٹیم والوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور آپ جس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ ہر سال جیتی ہی چلی جائے کپ لیتی ہی چلی جائے تو بھی آپ کو چائی کا ایک کپ بھی نہیں بھیجیں گے میں تو ملا ہوں آپ کے کریکیٹروں سے کئی مسنوئی ہیرو لوگوں سے بڑے لوگوں سے چھوٹے لوگوں سے کچھ اللہ پاک نے دیکھنے کا موقع دیا دنیا میں تو میں آپ کو صحیح کہتا ہوں آپ ان کے گھر کے باہر جاؤں تو ان کے آدمی آپ کو ان سے ملاقات کرنے نہ دے وہ شاید آپ کی طرف دیکھنا پسند نہ کرے ارے بھائی میں پوری زندگی آپ کا سپورٹ کر کے آپ کی تاریف کرتے کرتے اور آپ کا ریکارٹ یاک کرتے کرتے میں نے پوری زندگی گزار دی تو بھی آپ کی طرف توجہ نہیں دے گا اور جو نبی ہمارے لیے روکے گئے تڑپ کے لیے تڑپ کے گئے میری امات میری امات میری امات آج کا نوجوان اس نبی کے طریقوں پر کریکٹ میچ دیکھنے کے لیے اس کے پاس وقت ہے ساتھ ساتھ گھنٹے کا نبی پر درود پڑھنے کے لیے اس کے پاس کوئی وقت اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے آپ کو لگتا ہوگا کہ مولانا نے جمعہ میں کیا ٹوپیک چھیڑ دیا اس کو سریعس لینا قبر میں جا کے بہت کام آئے گا یہ ٹوپیک مجھے بھی کام آئے گا آپ کو بھی کام آئے گا اس لئے میں آپ سے کہتا ہوں اللہ کا واسطہ دنیا کی زندگی کو سریعس لو اللہ اللہ کر کے پیارے نبی سے محبت کر کے دنیا سے چلے جاؤ جب صحابہ نے یہ سنا تھا نا نبی کا ارشاد جس کا خلاصہ کہ جس کے ساتھ محبت ہوگی وہ اس کے ساتھ ہوگا صحابہ اکرام بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا ہم کو ہمارے نبی سے سچی محبت ہے انشاءاللہ ہمارا حشر نبی کے ساتھ ہوگا جیسی زندگی ہوتی ہے نا ویسی موت ہوتی ہے زندگی کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے موت پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے ایک شخص کو کرکٹ کا شوق تھا کومنٹری اس زمانے میں چلتی تھی ریڈیو پر لوگ سنتے تھے تو کومنٹر نے کہا ہوگا بھئی وہ بول ہوا میں ہے اور کین چھولے کی تیاری ہے کومنٹر نے بھی کہا آؤٹ اس نے بھی کہا آؤٹ اور یہی کہتے ہوگا اس کی جان نکلتی وہی دنیا سے آؤٹ ہو گیا ایک ہی زندگی تھی ناراض کر کے چلا گیا اللہ لوگ کہتے ہیں بچپنا ایک بار ملا ہے خوب کھیلو جوانی ایک مرتبہ ملی ہے یاشی کرلو ابھی نہیں کروں گے کب کروں گے اللہ والے یہی کہتے ہیں میرے عزیز تجھے زندگی بھی ایک ہی مرتبہ ملی ہے اسی ایک زندگی کو اللہ پر فدا کر کے جا کر لے عبادت جوانی میں یہ سستی اچھی نہیں جبا جائے بڑا پا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو اپنی جوانی اللہ پر فدا کر دے اللہ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے گے کس کو عرش کا سایہ ملے گا فرمایا جو اپنی جوانی اللہ پر فدا کر دے یہ ایک موقع ہے ایک ہی موقع ہے اللہ کو منانے کے لئے کتنے لوگ ہیں جو قبرستان میں سوئے ہوئے ہیں آج توبہ کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن اللہ آج ان کی ایک سننے کے لئے تیار ہے ارے یہ ہیرو اور کلیکیٹر ہمارے کیا ہوگے آج ماں باپ اتنی محنت کرتے ہیں اور سگی اولاد ماں باپ کی نہیں ہوتی تو یہ کیا ہمارے ہوں گے مطلب ہی دنیا ہے یہ ایک شخص کی امہ کا انتقال ہو گیا اس نے تاریخی جملہ کہا ان لوگوں سے کہا جن کی ماں موجود تھی ان سے کہا کہ ارے لوگو اپنی ماں کے پاس جا کے بیٹھا کرو درد بھر انداز وہ اس نے کہا ارے لوگو اپنی ماں کے پاس جا کے بیٹھا کرو مجھے اپنی ماں سے ملنے کے لئے قبرستان جانا پڑتا ہے مجھے پوچھو ماں کس کو کہتے ہیں اور واقعی بات ہم لوگ آج دس نوجوان بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا وہ بھی جوان تو میں نے ان سے کہا کہ یار امی کے بارے میں کچھ بتاؤ نہ ہمیں ہم دس نوجوان ہیں آج تو جو ماں باپ ذریعے کے طور پر بولنا سکھاتے ہیں بچے بڑے ہو کے اسی ماں باپ کے سامنے اپنی زبان کی طاقت کو آزمان دیں اور اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں تو میں نے کہا ہم کو کچھ بتاؤ اللہ کرے ہمیں کچھ عبرت ہو جائے ہم ان کے کچھ فرما بردار ہو جائے بس میں نے یہ کہا اور انہوں نے ادھر رونا شروع کیا میرے کوئی دل میں افسوس ہوا کہ یار ایک شخص کی ماں نہ ہو اس کے سامنے اس قسم کی داستان نہیں چھیڑنی چاہیے میں نے تو عبرت کے لئے کہا تھا بہت روئے ہو اور کہا دیکھو مولانا آپ کو بھی کہتا ہو اور یہ آپ کے ساتھ جو آنڈنس جوانے تین دن کی جماعت تھی آپ سب لوگوں کو کہتا ہو میرے پاس کہنے کو کوئی الفاظ نہیں ہے میرا آسو دکھ رہے آپ کو اس نے کہا میں نے بولا ہاں بولے جب آپ لوگوں کی معنی ہوگی آپ دسوں کی تو صرف روئی سکو گے کیے کچھ نہیں سکو گے اس وقت بہت جی جائے گا خدمت کرنے کو لیکن معنی دکھے گی بہت سے جوانے نوہ جوانے سوچتے ہیں ہمارے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہم اپنے ماباپ کے لئے کیا کریں ارے ان کو کیا چیز پسند ہے ان کو پان پسند ہے پان لے جاؤ دس روپے والا ان کو ٹھنڈا پسند ہے وہ تو منع کریں گے آپ لے جاؤ اپنی طرف سے ایک بات میری یاد رکھنا جب تک پیسہ نہیں ہوتا ہے اس وقت تک ماباپ ہوتا ہے اور جب پیسہ ہوتا ہے ہاتھ میں اس وقت ماباپ نہیں ہوتا اس انتظار میں مت رہنا کہ کچھ آئے گا تو ماباپ کی خدمت کریں ان کا کہنا مانو یہ بہت بڑی خدمت ہے ایسے بن کے ان کے سامنے جاؤ کہ ان کے دل سے دعائیں نکلیں کہ ہمارا بچہ ایسا ہے ان کا دل اس وقت روتا ہے جب بچہ سف کے سامنے اچھا ہوتا ہے لیکن صرف ماباپ کا دل دکھاتا ہے اور وہ ان کے سامنے باتیں ایسی کرتا ہے اپنی میں یہ کام کرتا ہوں یہ کام کرتا ہوں اس وقت ماباپ تنہائی میں بات کر کے روتے ہیں یہ اس کو ہماری خدمت کی کوئی پڑی نہیں ہے یہ تو دوسروں کی دنیا آباد کرنے لگا ہے ایک شخص کے اببا کا انتقال ہوا وہ کہنے لگے آپ کے اببا جب آپ کو بلائے نا آپ فوراً حاضر ہو جائے کرو میرے کام میرے باپ کی آواز میں میرا نام سننے کے لئے ترس چکے ہیں میرا بدویہ سے چلے گئے تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے اگر کوئی دنیا میں مالا مال ہونا چاہتا ہے وہ باپ کی خدمت کرے اللہ اس کو دنیا میں مالا مال کرے عزت بھی ملے گی دولت بھی ملے گی عزت بھی ملے گی دولت بھی ملے گی کرو خدمت ماں باپ کی انشاءاللہ جنت بھی ملے گی وہ بڑے ہو چکے تھوڑا سا غصہ ہائپر ہو گیا ہوگا تھوڑی سی سختی کر لیتے ہوں گے تھوڑا سا کڑوا بول لیتے ہوں گے تھوڑا سا آپ کا دل دکھ جاتا ہوگا سبر کر لو برداش کر دو ماف کر دو سہے جاؤ بچپن میں آپ کی ہزاروں گلتیاں ماف کر کے آئے آپ کی گندگیوں کو صاف کر کے آئے آج ایک گندگی ہو جائے نا تو انسان وہ صاف کرنے کے لیے تیار نہیں کیا ہزاروں دفعہ ہماری ماں نے ہماری گندگیوں کو صاف نہیں کیا کیا اس نے نو مہینے ہمیں اپنے پیٹ میں نہیں رکھا کیا ہماری جیسے ہائٹ بڑھتی چلی گئی کیا ہمارے اببہ ہمارے لیے کپڑے لے کے نہیں آئے اسکول کی فیس کس نے بڑھی تھی اسکول میں داخلہ کس نے کروایا تھا لکھنا پڑھنا کس نے سکھایا جب دھائی سال کے ہوئے صحیح بول نہیں رہے تھے تو یہ اللہ والوں کے پاس روتے روتے ہی جاتے تھے کہ حضرت دعا کرو ہمارا بچہ ابھی تک بول نہیں رہے کچھ پڑھ دو کل کڑے پہ ڈم کر دو اور آج بڑے ہو کے ماں باب کی باری لگا دیتے بھائی لو کوئی بھائی اٹھ کے یہ نہیں کہتا کہ بھائی لو آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا امی اببہ ہم کو دے دو ان کی باری نہیں ہو ماں باب کی باری ہوتی ہے کیا بچے آئے ان کے گھر میں دس دس دن وہ جائے بچوں کے آئے دس دس دن کٹھیاں واروں میں ایک شخص بہت مالدار تھے انہوں نے سوچا کہ زندگی میں بچوں کو کچھ دے دے بیوی کا انتقال ہو گیا تھا چار بیٹے تھے بڑا شاندار ایک ایک کو چاروں کو منگلہ دے دی اللائن سے کہ میری موجودگی میں میرے بچوں کو خوشحال دیکھوں اور ماں باب کے لیے اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بچوں کو ویل سیٹ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن مجھے افسوس ہے ان ماں باب پر جو صرف دنیا کی حد تک سوچتے ہیں بچوں کا وہ تو سوچتے ہی نہیں کہ ہمارے بچے کا ایک دن انتقال ہوگا اس کا جنازہ اٹھے گا اس کی قبر کی پہلی رات آئے گی اس کو پلسراب پر سے گزرنا ہے اس کو حساب کتاب دینا ہے اس بچے کو اللہ کو مو بتانا ہے اور میرا بچہ یا تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا اس کے لیے میں نے کیا سلیبرس تیار کیا اس کی کوئی تیار نہیں بس میری نظر میں دنیا میں وینک سیٹ ہو جائے اپنے بڑی بڑی نعمتیں چاہیے تاج پہننا ہے لیکن اپنے بچوں کو حافظ نہیں بنانا کہا مرے بھائی کا بچہ حافظ ہے تیرے بھائی کا بچہ حافظ ہو تو تاج نہیں پہنے گا تیرا پوتا حافظ ہو تو تاج نہیں پہنے گا تیرا بچہ حافظ ہوگا تو تاج پہنے گا جنت میں تاج سب بھول جاؤ گے دنیا کی نعمتیں ایک صرف تاج پہن لیا سب وصول ہو جائے گا سینے میں قرآن کہو نہ کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے لیکن ہمارے ہیں اس کی اہمیت نہیں بکرے کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہو تو پچیس لاکھ ویلی ہو اور امام صاحب کے دل میں پورا قرآن ہے تو کوئی ویلی ہو نہیں صرف اللہ کا نام بکرے کے اوپر لکھا ہے تو ویلیو بڑا دی اور پورا قرآن بھرا ہوا ہے سینے میں تو کوئی ویلی ہو خوش نصیب ہے وہ بچے جن کے سینے کو اللہ نے قرآن کے لئے قبول کر دیا خوش نصیب ہے وہ ماباپ جن کا دلارہ حافظ قرآن ہندوستان کے عظیم بادشاہ اور انزیب رحمت اللہ علیہ بیٹا حافظ ہو گیا خوش ہو گئے ہیں کہ جا بیٹا دادا کو بہت شوق تھا تیرے دادا کو کہے کہ میں حافظ ہو گیا تیرے دادا کی بڑی چاہت رہی بڑی تمنہ رہی کہ میں حافظ ہو جاؤں میں تو نہ بن سکا تُو ہو گیا جا دادا کو کہے دے دادا کے پاس گیا دادا جی دادا جی آج میں حافظ ہو گیا خوش تو ہوئے لیکن کہا تُو حافظ ہوا تُو تیرے باپ کو تاج پہلائے گا مجھے تھوڑی اس نے آکے بادشاہ اپنے والی صاحب اورنزیب رحمت لالی سکتے کہا کہ ابا دادا نے تو یہ کہا اورنزیب رحمت لالی نے حفظ کرنا شروع کیا حافظ ہوئے ابا کے قدموں میں گئے اور کہا ہوا ابا جی اب میں بھی حافظ ہوگی اب آپ بھی تاج پہلائے گا ایسی بات ہے جو قرآن یاد کرنا چاہئے اس کے لئے قرآن آسا ایک ہی زندگی حافظ بن بھی سکتے نہیں بھی بن سکتے عالم بن بھی سکتے نہیں عمر کی بھی کوئی ٹیم نہیں صورت میں ایک بارہ سال کی لڑکی حافظ ہوئی حافظہ ہوئی بارہ سال اس کی نانی کے دل میں یہ بات آئی کہ یار میری نواسی حافظہ ہوئی تو میں نہیں ہو سکتی ہو ان پچاس سال کی عمر میں نانی نے شروع کیا تو بون سال کی عمر میں نانی حافظہ ہوئی اور حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب نے ان کی دعا کروائی تو ماں کے دل میں آئے کہ میری تو بیٹی بھی حافظ میری تو ماں بھی حافظہ تو میں نہیں بن سکتی ہوں تو ماں نے شروع کیا حافظہ بننا الحمدللہ یہ لوگ ڈاؤن میں ان کی دعوت بھی میں کھا کے آئے وہ بھی حافظہ ہوگا اللہ کا قرآن تو ایسا ہے کوئی یاد کرنا چاہے اس کے لئے آسان ہم جن دنوں ڈابیل میں پڑھتے تھے ان دنوں ایک پچتر سال کے چچا عالی ہو کر گئے ابھی کینیڈا کے ایک بزرگ ترکے سور میں فارق ہوئے پچپن سال کی عمر حضرت مولانا تاریخ جمین صاحب کے ساتھ دو چینے لگے تھے بیٹا بھی آلین کلاس میں وہی کلاس میں اور باپ بھی وہی کلاس میں میرا عزیزو ہم کتنے بھی بڑے ہو جائے اللہ کے قرآن کے سامنے بچے ہی جس طرح ماں باپ کے سامنے بچہ کبھی بھی بڑا نہیں ہوتا چاہے پردادہ بن جائے لیکن اپنے ماں باپ کا تو بچہ ہی ہوتا ہے اس طرح قرآن اور حدیث اور اللہ کے دیگ کے سامنے بے اور آپ بچے یہ مقتد صرف چھوٹے بچوں کے لیے نہیں ہوتا ہم سب چھوٹے اللہ کے سامنے پڑھانے والا بھی چھوٹا ہے اور پڑھانے والے بھی چھوٹا ہے اللہ کرے کوئی بات کسی کو لگ جائے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے پوتوں کو حافظ نہ بنایا جائے میں تو سمجھانے کیلئے کر رہا ہوں درد کے طور پر ایک بات کر رہا تو جیسے زندگی ہوتی ہے ویسے موت ہوتی ہے ہمارے نوساری میں ایک چچا روزانہ پانچ پارے چھے پارے اللہ کا قرآن پڑھتے تھے انتقال کا وقت آیا جمعہ کے دن بارہ بجے مسجد میں آئے پونے ایک بجے چونکہ پانچے پارے پڑھتے تھے قرآن شریف پڑھتے پڑھتے پونے ایک بجے کے قریب کا وقت ہوا قرآن پڑھ رہے تھے قرآن پڑھتے 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 ایسے ہوئے ایسے ہوئے قرآن کے اوپر بیشانی رکھی اللہ کو پیارے ہو سریعہ سے دنیا کی زندگی عاشق قرآن تھے قرآن پڑھتے پڑھتے چلے گئے مولانا چھے پارے تو دو گھنٹے موبائل کو دیتا ہے دو گھنٹے اللہ کے قرآن کو دیتے پاچھے پارے ہو جائیں گے تو وقت دے اللہ کو اللہ تیرا محتاج نہیں ہے اللہ کا قرآن تیرا محتاج نہیں ہے تو نے نیت کرنی کہ میں رمضان میں اللہ کا قرآن پڑھوں گا اللہ دو بڑا رمضان میں توفیق دے گا اس سے پہلے نہیں دے گا رمضان میں پوری طلب آگئی اللہ پھر توفیق دے دے گا رمضان کے بعد طلب گئی اللہ توفیق چھنے گا اللہ محتاج نہیں ہے ایک شخص کو گھش میں بلانے گئے ذمہ دار تھے انہوں نے کہا میں نے ٹھیکہ لے کر لے رکھا ہے گھش کا دس سال تک اللہ نے ان کو گھش محروم کر دے دس سال کے بعد آئے تھے گھش اللہ کھوڑی نہ موٹ آگے وہ تو سماعت سے معذور ان کو کھڑا کر دے گا گونکہ بیروں کو کھڑا کر دے گا وہ تو چاہے تو غیروں سے کام لے لے بیجاپور کی جامعہ مسجد شیعہ بادشاہ نے بنائی ہے آج تبلیغ کا بہت بڑا مرکز ہے مجھے در لگتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ کئی موبائل کے اوپر پیشا نہیں رکھ کے اللہ کو پیارے نہ ہو کیونکہ جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی موت ہوتی ہے ہم تو سمجھتے دیکھا جائے گا جوانی ہے کماؤں مہینے کا خرچہ چلانا ہے اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنی ہے بچوں کو سٹپین پہنوانا ہے ان کے انگریزی بال کٹوانے ہے دیکھا جائے گا دیکھا نہیں جائے گا بچہ دردے سر بنے گا سترہ اکرہ سال کی عمر میں نالی دادی یاد دلائے گا ایک ہی چیز ہے بچے کو اللہ کا دین دو اللہ کا دین بچے کو سب کچھ سکھا لے گا اگر آپ نے اللہ کا دین نہیں دیا غیروں والے طریقے دیئے پھر آپ لاکھ کو شش کرو وہ اسلامی لباس بنی آئے گا ٹھیک ہے جوہ کو فارمول ایڈکیٹر میں پہن لے وہ پہن لے اسلامی لباس اس کو اسلامی کلچر اس کو پسند نہیں آئے گا اسلامی چالچلن مدنی محون اور مدینہ منورہ کا وہ معاشرہ اس کو پسند نہیں آئے گا پھر اپنے بچے کو مدرسے سے بھی بہت دور رکھے گا اور سب وہ بال ماباپ پہ آئے گا اگر خدا نہ خاصتہ قبر ہمیں پکڑا گیا اور اللہ نے پوچھ ریا کہ اسی زندگی کیوں گزار کے آیا کہ اللہ میرے ماباپ نے میری بہت دنیا کے حد تک فکر کی آخرت کے بارے میں کچھ نہیں سوچا اور اگر اس وقت اس کے ماباپ کو حاضر کر دیا گیا تو میں سب فضل جائیں یہ بچے امانت ہے پوچھو کی کتنے لوگ تھے جو بچوں کے لیے تڑپتے تھے بیچین تھے روتے تھے ان کے پاس اولاد نہیں تھی ہم نے تمہیں اولاد دی تھی اللہ پر بہت محنت کی مانا ہی نہیں وہ تو بڑی عمر میں محنت کی تُو نے وہ درک کی شاکھ چھوٹی ہونا تو مڑ جاتی ہے بڑی ہو کے مڑا نہیں کرتی جب چھوٹا تھا اس وقت کیا کردار ادا کیا اللہ پر تُو چاہتا تو عالم ہو جاتا تو اس کو قرآن کا حفظ بند رکھتا وہ حفظ ہو جاتا تو اس کو میرے ولیوں کے واقعے سراتا تو یہ بڑا ہو کے اللہ کا ولی ہو جاتا تو نے کیا کردار ادا کیا ان بچوں کو کوئی فکر ہی نہیں مستورات کو ٹماتر کا ریٹ معلوم ہے پیاس کا ریٹ معلوم ہے پوچھو اشراک کا ریٹ معلوم ہے تو کہا نہیں مانگا چاش کا ریٹ معلوم ہے تو کہا نہیں معلوم ہے چاش پر اللہ کیا دے گا شوہر نے بتا جائے ہی گھر میں مزاگرے ہوئے پیسے تیل میگا ہو گیا ہے پیٹرول میگا ہو گیا ہے مندی بہت ہے یہ ہے وہ ہے بھار کے یہ حالات ہیں تو گھر والوں کو سب حالات معلوم ہے اللہ کے دین کا نہیں پتا ہے ایک آج گھر میں فضائل عمل کی تعلیم کی ہوتی تو گھر والوں کو عمال کی فضیلت کا پتا چلتا میرے عزیزوں ولڑ والوں یہ باتیں آپ سے کوئی غصے میں نہیں کیا رہا یہ تو ایک درد دیل کے ساتھ کیا رہا شیئر کرو صرف آپ کے لئے نہیں ہے یہ تو ابھی محفوظ ہو رہی ہے کل یوٹیوب پہ چلی جائے گی یہ تو ہر ایک کے لئے میرے لئے بھی پوری دنیا والوں کے لئے آخری ایک آت بات بتا کر اپنی باپ کو ختم کر تو باپ نے سوچا کاکھیا وار میں کہ بچوں کو چاروں کو ایک ایک بنگلے دے دیے جائے چاروں کو شاندار مکان دے دیے بنگلے دے دیے اللہ کی شان بچوں نے مشورہ کیا کہ اب اببہ کو کہا رکھیں تو یہ تے ہوا کہ اب والی صاحب کو ایک ایک دن رکھتے ہیں ایک ایک ہفتہ ایک ویک پہلے بیٹے کے یا دوسرے ویک دوسرے بیٹے کے یا تیسرے ویک تیسرے بیٹے کے یا چوتھے ویک چوتھے بیٹے کے یا والی صاحب نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جیسا آپ میرے لئے مشورہ کرو پہلے ہفتے ایک کے ہاں چلے گئے دوسرے ہفتے دوسرے کے گھر چلے گئے تیسرے ہفتے تیسرے بچے کے گھر چلے گئے اب پیر کا دن آئے سوموار کا دن آئے تو والی صاحب بھول گئے کہ میری باری چوتھے بیٹے کے آئے تو غلطی سے وہ تیسرے بچے کے یا ہی چلے گئے تو سیڑھی چل کے اوپر گئے تو دروازہ تو بند تھا وہ جالی لگی ہوئی تھی تو پوتے نے کہا امی امی وہ دادا آئے دادا تو کہا بیٹا وہ دادا کو کہتے ہیں ہماری واری نہیں ہے باجو والی جیسے ہی بچے نے کہا اتر تو گئی سیڑھی رونے رہے بچوں کے لئے پوری زندگی لگا جی تھی دنیا میں یہ دیکھ لیا اللہ کو چھوڑ کے جس کو بھی دل میں بساؤ گے پستاؤ فرنہ کر دو اپنی ساری زندگی اللہ کی محبت میں یہ وہ پیار ہے جس میں بے وفائی ہو ورنہ اللہ کے علاوہ کہیں بھی جاؤ گے پستاؤ کیا بچوں سے محبت نہ کرے نا نا کرو اللہ کا دین بھی دون دو پڑھاؤ نا اچھا علیش پڑھاؤ یار آپ کو بنانا ہے ڈاکٹر بنا دو انجینئر بناو وکیل بناو پروفیسر بناو لیکن اس کو پہلے یہ سمجھاؤ تو پہلے مسلمان ہے بعد میں تو ڈاکٹر ہے پہلے تو مسلمان ہے بعد میں تو انجینئر ہے پہلے تو مسلمان ہے بعد میں تو وکیل ہے پہلے تو مسلمان ہے بعد میں تو پروفیسر ہے ایک چھوٹی سی بات بتا کر اپنی بات کو ختم کر ایک شخص کی کرانی کی دکان تھی ہمارے یہ کریانہ بولتے آپ لو اچھا کریانی کی دکان تھی ایک شخص کی اچھا ہم بھی گجرات کے بولتے تو ہم بھی کریا نہیں ہے کرانا تو اردو میں بولتے تو کریا نہیں کی دکان تھی تو ایک بچہ ایک شخص آئے ان کے پاس کھوٹا سکھا لے کر آیا کھوٹا سکھا ہے یا نہیں ہماری زبان میں جس کو بینک قبول نہ کرے کہا چچا سامان دو چچا نے لے لیا سامان دے دیا اس نے گھاو میں بات مشہور کر دی بچوں میں کہ چچا ہے نے پاگل لگ رہے ہیں وہ دیکھا بھی کھوٹا ہے لے لیا سامان دے دیا اور جس کے پاس کھوٹے سکھے تلے سب آنے لگے بچے بڑے اور یہ سب کو ہسی خوشی سامان دے دے لگے گاؤں والوں نے سمجھ لیا کہ چچا پاگلے زندگی پر لیتے رہے بہت بڑا تھیلہ جمع ہو گیا پورا آئے کسے لوگ تھے انتقال کا وقت آئے تھیلے کو باہر نکالا آسمان کی درف دیکھا کہا باری تعالی آپ کو پتا ہے جب دنیا میں کھوٹے سکھے نہیں چلا کرتے تھے اس وقت آسمان خیرہ والی لے لیا کرتا تھا آج جب کہ آپ کے دربار میں آ رہا ہوں میرے پاس بھی کھوٹے ہمارے قبول کرو آج جب کہ آپ کے دربار میں آ رہا ہوں میرے پاس بھی کھوٹے ہمارے قبول کرو اس وقت پتا چلا کہ ایک عظیم اللہ کا اولی دنیا سکھا ایک بزرگ نیو مسلم تھے ان کے ساتھ میں رہتا تھا آخری آخری وقت آئے کہا بیٹا آج میں جا رہا ہوں جا رہے آپ ہاں صبح میں کہا زہر پہلے جا رہا ہوں بیٹا ایک بجے پہلے بہت قربانی دی اللہ کے دین کے پوری دنیا ایک طرف کر دی اللہ کے دین کو نیت پڑا عظمت تھی مشکل سے کلمہ ملا تھا اببہ ایسی کیسی بات کرتے ہو تو کیسی بات کرتا ہے فرشتے آئے جندت بتا رہے بتا کر گئے ایک بجے پہلے جانا ہے دنیا سے اببہ آپ جا رہے ہو ہاں بیٹا تیرے باپ نے جو پوری زندگی جو قربانی دی نا آج یہی دین دیکھنے کے لئے دی آج میرے لئے سب سے خوشی کا دین ہے میں اپنے اللہ سے ملاقات کروں آج جا رہا ہوں بیٹا آج جا رہا ہوں پاس سال سات میں رہے ہم لوگ کلمہ بہت پڑھتے تھے بیٹے نے کہا ایک بجے سے پہلے اببہ نے کلمہ پڑھنا شروع کیا سو مرتبہ سے زیادہ کلمہ پڑھا اور اللہ کو پیادا کوئی کہتا ہے میرا باپ ایک مرتبہ پڑھ کے گیا کوئی کہتا ہے تین مرتبہ پڑھ کے گیا مولانا ہم سخر سے کہتا ہے میرا باپ سو مرتبہ سے زیادہ پڑھ گئی ایک دم خوش خوش آ زندگی ایسی گزاری تھی دوسرے دن ایک بزرگ آئے ان کی قبر پہ کہا رہے ڈابیل والو تین سال بعد قبر کھولو گے نا ان کے کفن پہ آپ کو ایک مٹی نہیں ملے پھر بند کر دینا شیل کر دینا محمد کے غلاموں کا کفن میلا دی محمد کے غلاموں کا کفن میلا دی میرے پاس بھی موقع ہے آپ کے پاس بھی موقع ہے اللہ کی مان کر کوئی زندگی گزار سکتے ہیں ناراض کر کے بھی زندگی گزار سکتے ہیں انتحان کا وقت ہے جیسی زندگی گزاروں گے ویسا ریزل پاؤں گے اس لئے میرے عزیزوں نوجوانوں چھوٹے بچوں بڑی گھومن والوں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں تے کرو کرکٹ کا نشاہ اتارو دل پر سے اللہ کی طرف آؤ اللہ کے قرآن کی طرف آؤ دعوت و تبلیغ کی محنت کی طرف آؤ اپنے بچوں کو پڑھاؤ خدارہ اس زندگی کو سریعس لو روزانہ ایک ہزار مرتبہ صل اللہ علیہ وسلم محبت کی زبان سے پڑھو جو ایک ہزار بار درو شریف پڑھے گا اس کو چالیس ہزار ہی نام ملیں گے دس ہزار رحمتیں ملے گی دس ہزار درجات بلن ہوں گے دس ہزار گناہ ماف ہوں گے اور دس ہزار نیکیاں اس کی لکھی جائے گی تو کم سے کم ایک ہزار مرتبہ صل اللہ علیہ وسلم محبت سے پڑھیں گے اس کی نیت کرلو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کچھ والدین کے ٹوپیک پر بات کروں اب انشاءاللہ ہماری بات چل رہی ہے کبھی جب رات کی مجلس ہوگی تو انشاءاللہ والدین کے ٹوپیک پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے